دوست و سواکت ہے آپ کا آج ایک اس ویڈیو میں گارڈن ریچ شپ بیلڈرز اور انجینئرس لیمٹڈ جی آر ایس ای نے ایک نیا کی مائلسٹون اچیو کیا ہے اس نے پروجیکٹ سیونٹین اے کے سیکنڈ سٹیلتھ فریگٹ کا کیل لائنگ سیریمنی کی ہے اس پروجیکٹ میں تین اڈوانسٹ سٹیلتھ فریگٹس بنائے جا رہے ہیں یہ کیل جی آر ایس ای کے مین ورکس یونٹ میں لائنگ کیا گیا تھا اس سیریمنی کے دوران وائس ایڈیمیرل جی اشوک کمار موجود تھے اس کے ساتھ ہی اسی دوران ریئر ایڈیمیرل وی کے سکسینہ بھی موجود تھے گارڈن ریچ شپ بیلڈرز اور انجینئرس لیمٹڈ دورہ جیتا گیا یہ پروجیکٹ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے انیس ازار دو سو چرانوے کروڑ کے اس پروجیکٹ میں تین ہائلی اڈوانسٹ سیلتھ فریگٹس بنائے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ سیونٹین اے ہے یہ کانٹرائٹ منسٹری آف ڈیفنس اور جی آر ایس ای کے بیچ 20 فیوری 2015 کو سائن کیا گیا تھا اس کی پہلی شپ 2023 تک ڈیلیور ہو جائے گی اور اس کی باقی کے دو شپ دوزہ چوبیس اور دوزہ پچیس میں ڈیلیور کر دی جائیں گی جو کیل سے لینگ سیرمنی کی گئی ہے وہ جی آر ایس ای دوارہ شڈیول سے پہلے کی گئی ہے جی سے یہ پہلے چلتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اپنے سامے پہ چلتا ہے یہ فریگٹس سٹیٹ آف ڈی آرٹ گائیڈ مسائل فریگٹس ہیں اس میں ہر شپ 149 میٹر لمبی ہے اور اس کی ڈسپلیس میٹ 6,617 ٹن کی ہے اور ہر ایک شپ کی سپیڈ 28 نوٹس کی ہے یہ فریگٹس لیٹسٹ انٹیگریٹڈ کسٹرکشن میتھوڈالجی کے ساتھ بنے ہیں اور اس میں انہینسٹ پری آٹ فیٹنگ استعمال کی گئی ہے تاکہ اس کی کوالٹی کو بڑھایا جا سکے اور بلڈ پیریڈز کو کم کیا جا سکے جی آر ایس ای کے پاس ابھی ایک بڑی آرڈر بک ہے اس کے پاس تقریباً 27,400 کروڑ کے پروجیکٹ ہیں جس میں ٹوٹل 19 وارشفز بنائی جا رہی ہیں اس شپی آرڈ کو آئی سی سی پی ای سی ایکسیلنس وارڈ کے ساتھ بھی نوازا گیا تھا آپریشنل پرفارمنس ایکسیلنس کے لیے اس کے ساتھ ہی اسے سیسٹینس نیشنل وارڈ ملا تھا ایکسیلنس ان کوسٹ مینجمنٹ کے لیے پروجیکٹ سیونٹین اے کو نیل گری کلاس فریگٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پروجیکٹ سیونٹین شبالی کلاس فریگٹ کا ایک فالو آن پروجیکٹ ہے ان شپس کا نام انڈیا میں بنائیں گی پہلی میجر وارشپس کے نام کے اوپر رکھا جائے گا اس میں سے سب سے پہلی شپ کی کنسٹرکشن 2017 میں شروع ہوئی تھی اور اس کی پہلی شپ کی ڈلیوری 2022 تک ہو جائے گی اس پروجیکٹ میں ہر ایک شپ کی کاسٹ 4000 کروڑ آئے گی اور یہ نئی شپ کلاس پروجیکٹ سیونٹین کلاس کا ایک امپروڈ ورجن ہوگی اس کلاس میں سٹیلز فیچرز کے معاملے میں امپرویمنٹس ہوں گی اس میں ایک ایسے ریڈار استعمال کیا جائے گا جو ویپن پلیٹفارم ان شپس میں استعمال کیا جائیں گے وہ کمپیکٹ ہوں گے اور انہ میں براک ایٹ اور بھرموس میسائلز استعمال کی جائیں گی اس میں ویپن سیسٹ فلش ڈیک ماؤنٹڈ ہوں گے جیسے کہ یہ میسائلز کو ورٹیکلی لانچ کر پائے گی اس شپ میں 257 کرو کمپلیمنٹ کو کم کر کر اس کا کرو کمپلیمنٹ 150 کر دیا جائے گا کیونکہ اس شپ میں ہائی لیول آف آٹومیشن ہے اور یہ شپ اپنے کئی فنکشن آٹومیٹکلی کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس شپ کی آپریشنل کاؤسٹ 20% کم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس شپ کو ہائیر آپریشنل آویلیبلٹی مل جاتی ہے اس شپ کی کنسٹرکشن میں موڈلر انٹیگیٹرڈ کنسٹرکشن استعمال کی گئی ہے جس سے اس کی پرڈکشن ٹائم کم ہو جاتا ہے اور اس کی پرڈکٹیوٹی بھی امپروو ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگ دس ویڈیو جائے ہند وان دیمات رو